بی جی بی کے حکومت میں کئی سارے مدرسوں کو بند کر دیا لاک لگا دیا نہیں نہیں یہ دیکھو آپ بھی کبھی کبھی کئی سارے عالموں کو اٹھا کے جیلوں کا اندرہ ڈال دیا کس کو کئی سار پہ پی ایسے لگا دیا کئی سار پہ یو اے پی لگا دیا نہیں لگا اور ایک طرف سے آپ لوگ لگاتے ہیں اسی طرف سے آپ کے لیڈر جا کے فوٹو کچھاتے ہیں کس کو لگایا کس کو لگایا اب یہ حالیہ ہی وہ ریلیز ہوئے ہیں کسی کو نہیں لگا ریلیز ہوئے ہیں نا ہاں تو پہلے لگا دیا تھا نا سر میری میں آپ سے موتوانہ گزارش کرتا ہوں کبھی کبھی تو اچھی بات کیا ہے کبھا جب کچھ اچھا کیا ہو تو سر کرنا اچھا کیا ہے نا جو جتنے بڑے یہ آپ مسلم سکالرز کو ہاں کے اندر ڈال دیا کہاں اندر ڈالا باہر نکالا ہے جناب موترم دعودی صاحب دیکھو اپنے مرکز میں موترم عبدالرشید دعودی صاحب کتنے سمیے کے بعد سر جناب بھالا قصور کیا تھا میں کہتا ہوں باعزت اپنے مرکز میں چھوڑ کے آیا ایک مسلمان کے ساتھ یہ ہوگا باعزت ان کے مرکز میں چھوڑ کے آیا ہوں جناب آپ چھوڑ کر آئے ہیں جی تو اندر بھی تو آپ ہی نہیں کروایا ہوگا میرے دے خدا اگر یہ آپ آگ لگائیں نہ لگائیں تو زیادہ ٹھیک ہے ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں ہمیں جناب شاید نہیں پسند کرتے ہیں پھر مطلب صاحب میں یہ کہہ رہا الیکشنز نہیں کروا رہے عوام ہم کو جمہوں کشمیر کا بچہ بچہ ہمیں پسند کرتے ہیں پھر الیکشنز ہونے چاہیے تھے وہ الیکشن کمیشن سے پوچھونا وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں عوام کہتی رویندہ رانا جی سے پوچھتے ہیں رویندہ رینہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہو رویندہ رینہ کو پتہ ہے کہ غریبوں کا بھلا کرنا ہے غریب غص تھا ان خوش غریب غص کا ان خدمت غریب غص کا ان خدمت ہم غریبوں کے خدمتدار ہیں وہ پچاس والی بات آپ کو یاد ہے ابھی بھی یا بھول گئے ہیں آپ یاد رکھنا مجھے یاد ہے آپ نہیں بھولنا کیا یہاں بات تھی سر وہ کیا پچاس کے پار چلیے وقت آنے پر بتائیں گے پہلے آپ پچاس پچاس کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا نہیں میں نے نہیں چھوڑا ہے تو بولیں ایک باری پچاس کے پار آپ یاد رکھنا ملتہ دن دن کمزور ہو رہے ہیں آپ یاد رکھنا کوئی نہیں وقت بتائے گا اور آل پارٹی میٹنگ ایک دو دن پہلے ہوئی خوف تو نہیں محسوس ہوا سر دیکھیں آل پارٹی میٹنگ وہی کرتے ہیں جو ہارے ہوئے یہ آزمائی ہوئے کھلاڑی ہیں عوام نے ان کے دور دیکھے ہیں یہ آزمائی ہوئے کھلاڑی ہیں یہ کہاوت ہے یہ چلے ہوئے کارتوس ہے وہ کہتے ہیں موڈی جی کی سرکار میں ائرپورٹسوں الیکٹسٹریوں سب بیج دی اڈانی امبانی کو موڈی جی نے گجر بکروال اور غدی سپی لوگوں کو جمہو کشمیر میں حقوق دیئے دھرنا کسی اور بات کیلئے جناب اس وقت میں الیکشنز ٹائم پہ ہوتے تھے آج الیکشنز نہیں ہوتے ہیں سر یہ دھرنا مہنگائی کے لئے نہیں لگا رہے ہیں یہ سٹیٹ وڈ ریاست کے لئے ہے الیکشنز کے لئے یہ جو ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں اپنی نوکری کے لئے دھرنا ہو رہا ہے کس کی نوکری ہے سر یہ جو گپکار کے بڑے بڑے لیڈر دس اکتوبر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ دھرنا کریں گے یہ دھرنے کی دھمکی نہیں چلے سر سر وہ تو یہ تک بھی کہا رہے ہیں نا کہ الیکشنز کروا تو رویندر رہنہ جی چیف منسٹر بنے بٹ کروائیں تو دیکھیں میری بات سنیے وہ کہتے پچاس کیا نبے سیٹے لینے بات الیکشنز الیکشن کو رویندر رہنہ نے تھوڑی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کروانا ہے بی جے پی کی سرکار ہے الیکشن کمیشن نے کروانا ہے ہاں سرکار نے الیکشن کمیشن کو جو سازو سامان ضروری چاہیے ہوتا ہے وہ مہیا کرانا ہوتا ہے الیکشن کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے بی جے پی تیار ہے ہم نے جو لوگوں کے کام کیے ہیں جو لوگوں کی غریبوں کی ضعیفوں کی بے سارا لوگوں کی خدمت کی ہے ہم نے ہاں ہمیں یقین ہے لوگ بی جے پی کو ووٹ دیں گے لیکن ایک الزام لگ جاتا ہے آپ کے جماعت کے اوپر کہ ہندو مسلمان بھی بہت کیا ہے ہم چاہے وہ منیپور ہو سنو یار چاہے وہ نویٹا ہو میری بات سنو چاہے وہ کچھ اور ہو میری بات سنو یہ الزام بھی لگتا ہے سنو جب یہ سیاستدان اپنے ہر ناپاک ساجش میں پھیل ہو جاتے ہیں ان کو ہندو مسلمان کی ساجش کر کے یہ زہر گھول کے سیاست کرنے کی ساجش یہی سیاستدان کرتے ہیں تین سو ستر کا نقصان جمعوں کو ہوا ہے فائدہ کشمیر کو ہوا ہے سنو میری بات یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے آپ کا کام ہے آپ آگ نہ لگا ہے کشمیر میں بلکل ٹرریزم بڑا ہے ٹرریزم ختم ہوا ہے جمعوں کا روگنات بزار والے پرشان ہے پہلے دربار مو آتا تھا آپ سب چیزیں بند ہو گئے ہیں جمعوں کو انقصان ہوا ہے کشمیر کو فائدہ ہوا یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں ایک بات سوچ کے آئے ہیں کہ ہم کو ایک چیز ادھر سے نہیں ادھر سے بولنی ہے تو پھر معاملہ نہیں آپ نے صحیح کہا کشمیر میں ہوا ہے سب چیزیں اوکی ہوئے ہیں سر اکسر کر دیں سوال یہ ہے کہ کیا جمعوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے جمعوں کیشمیر کے اندر آل پارٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دس تاریخ کو درنا دیا جائے گا کیا یہ درنا ایک دھمکی کی شکل میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت کے لیے کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ میڈم عبوہ مفتی وقار رسول وانی مظفر شاہ یہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں درنا دینا انتہائی ضروری ہے اور جو اس باری الیکشنز کو لے کر ڈیلے کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی ہمارے سب بات چیت کرنے کے لیے جمعوں کیشمیر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے چیف شری رویندر رانا جی ہیں جو بلکل اپنی بات سامنے رکھتے ہیں اور یقیناً طور پر صحیح طریقے سے بہت بہت شکریہ رانا صاحب دس تاریخ کو درنا ہوگا آل پارٹی میٹنگ نے یہ کہا ہے اور حقوق کے لیے لڑائی لڑی جائے گی اپوزیشن ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف ہی لڑے گی کیا مانتے ہیں آپ کہ آپ لوگوں نے بیتے ماضی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ان جماعتوں کو درنے دینے کی ضرورت پڑھ رہی ہے یہ درنے کی دھمکی نہیں چلے گی صاحب یہ دھمکی تو نہیں ہے یہ دھرنے کی دھمکی ہے اور یہ دھرنا عوام کے لیے تھوڑی ہو رہا اگر عوام کے لیے یہ گپکار ایلائنس دھرنا کرتا عوام کی بہتری کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر ان کے دل میں ہمدردی ہوتی تو دھرنا اس وقت کیا جاتا جب جمہو کشمیر کے اندر گجر بکروال ہوں یا گدی سپی ہوں جب وہ اپنے حقوق کے لیے حق کے لیے لڑا ہی لڑ رہے تھے تب نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے کبھی دھرنا نہیں دیا الٹا گجر بکروال اور گدی سپی کا جو انٹر ڈسٹک نوکریوں ختم کر کے کالا قانون لایا تھا دو ہزار نو میں یہی لوگ تھے پہاڑی قبیلے کے لوگ ستر سال اپنے حق اور انصاف کی جدو جہد کرتے رہے ان کے لیے کبھی ان کے حقوق کے لیے کبھی دھرنا نہیں لگایا گیا جمہو کشمیر میں بیسٹ پاکستانی رفوجی دلت سماج گرکہ سماج والمی کی سماج کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہے ان کے حقوق دلوانے کے لیے ان گپکار کے انسی کانگرس اور پی ڈی پی نے کبھی دھرنا نہیں دیا جمہو کشمیر میں پنچائیتی راج کو مضبوطی کے لیے سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت ایمنڈمنٹ کبھی لاغو کرنے کے لیے دھرنا نہیں دیا گیا جمہو کشمیر میں کبھی ایمس ہاؤسپٹل بنے میڈیکل کالیجز بنے سنٹرل یونیورسٹیز بنے اس کے لیے کبھی نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے دھرنا نہیں دیا دھرنا کی ضرورتی نہیں پڑی سر کیونکہ کانگرس کی سرکار نے سنکشن کر دیا تھا کس نے سنکشن کیا ایمس ہوں یا پھرانے میڈیکل کالیجز ہوں غلام نبی آزاد ہوں یا ان کے بعد کی سرکار ہوں میری بات سنیں تو اس وقت میں دھرنا کی ضرورتی نہیں پڑی میری بات سنیں آج دھرنا کیوں دے رہے ہیں آپ بھی کبھی کبھی ہوا کے رخ کے ساتھ اپنا رخ بدل دیتے ہو نہیں سچ کے ساتھ یہ ایمس ہاؤسپٹل یہ موڈی صاحب کی دین ہے خود آئے تھے اس کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالا سنکشن کیس کی سرکار میں ہوا ہے بی جے پی کی حکومت نے اور کیول جمو ایمس نہیں ایمس اونتی پورا کشمیر کا میڈیکل کالج کٹھوا میڈیکل کالج رجوری میڈیکل کالج ادھنپور میڈیکل کالج ڈوڈا میڈیکل کالج انتناگ میڈیکل کالج ہندوڑا ڈسٹرکپوڑا میں اس کے بعد لوگوں کے لیے موڈی صاحب نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی بہتری کے لیے کام ان کے زمانے میں کیا تھا ظلم و ستم اور استثال یہ کہتے ہیں سوئی سے لے کے جہاز تک بنایا ہے گریبوں کو یرگمال بنا کے رکھا جاتا تھا سر وہ کہتے ہیں سوئی سے لے کے جہاز تک بنایا ہے وہ کہتے ہیں موڈی جی کی سرکار میں ائرپورٹسوں الیکٹرسیو سب بیج دی اڈانی امبانی کو موڈی جی نے گجر بکروال اور غدی سپی لوگوں کو جمہور کشمیر میں حقوق دیئے آپ بولو دیئے کے نہیں دیئے ہاں دیئے ہیں انٹر ڈسٹرک کا کالا قانون انہوں نے لایا تھا موڈی جی نے ختم کیا کے نہیں کیا گجر بکروالوں کے ساتھ انصاف کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا پہاڑی قبیلے کا ذکر موڈی صاحب نے کیا عمد شاہ صاحب نے کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا ویسٹ پاکستانی رفوجی پیو چیکے کے رفوجی گرکھا سماج بالمی کی سماج دلت سماج کو جرگمال بنایا غلام بنا کے رکھا نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے ان کے لیے کبھی دھرنا نہیں دیا گیا دھرنا کسی اور بات کیلئے جناب اس وقت میں الیکشنز ٹائم پہ ہوتے تھے آج الیکشنز نہیں ہوتے سر یہ دھرنا مہنگائی کے لیے نہیں لگا رہے یہ سٹیٹ اوٹ ریاست کے لیے میں نہیں ریاست کے لیے بھی دھرنا نہیں لگا رہے یہ جو ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں اپنی نوکری کے لیے دھرنا ہو رہا ہے کس کی نوکری ہے سر یہ جو گپکار کے بڑے بڑے لیڈر دس اکتوبر کو دھمکی دے رہے ہیں کی دھرنا کریں گے یہ دھرنے کی دھمکی نہیں چلے گی سر اپوزیشن والوں کے پاس سرکاری بنگلو نہیں ہے سرکاری بنگلو تو بی جی پی کے نتاؤں کے پاس ہیں اور ان نتاؤں کے پاس ہیں جو ابھی پاور میں نہیں ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے وہ سرکاری بنگلو نہ لیے جائیں اگر اس چیز کے اوپر دھرنا ہو رہا تو یہ سیکیورٹی ریلیٹیڈ ایشو ہے جس کو بھی جو سی آئی ڈی کی ویریفیکیشن کے مطابق ایک پٹیشن بھی لگی ہے سرکاری جو تھرٹ پرسیپشن ہے جس کو سنو وہ ایک الگ ایشو ہے وہ کوئی نان پولٹیکل ایشو ہے کسی کو اگر سیکیورٹی تھرٹ ہے اس کو اگر کہیں سیکیورٹی پوئنٹ آ ویو سے اگر سی آئی ڈی اور آئی بی کی انپوٹس کے اوپر کسی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے تو وہ وہ غلط نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں صرف معاملہ ہے دس طریق کو جو دھرنے کی دھمکی ہے یہ دھمکی نہیں چلے گی آپ سیریس لیتے ہیں اسے یہ سیریس لیتے ہیں یہ اپنے لیے آپ ان کی اس بات کو سیریس لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسے نقصان ہوگا میں کہتا ہوں یہ سمجھو سمجھو یہ دھرنا کس لیے ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے دھرنا نہیں ہے صاحب یہ جو ان کی اپنی نوکری چلی گئی ہے اس کے لیے دھرنا یہ آج کہتے ہیں جمہوری نظام ختم ہو گیا جب یہاں پچھلی بار پنچائت کے الیکشن ہوئے بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسلز بی ڈی سی کے چیئرمنٹ کے الیکشن ہوئے جب یہاں منصبل کمیٹیوں کی الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی الیکشنز تو بائیک آٹ کس نے کیا تھا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے اس وقت بائیک آٹ کی کال دی تھی اس وقت کیوں نہیں ان کو جمہوری نظام کی فکر پڑی آج کیوں فکر پڑی سر وہ تو یہ تک بھی کہا رہے ہیں نا کہ الیکشنز کروا تو رویندر رہنہ جی چیف منسٹر بنے دیکھیں میری بات سنیے وہ کہتے ہیں پچاس کیا نبے سیٹے لینے الیکشن کو رویندر رہنہ نے تھوڑی کروانا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کروانا ہے بی جے پی کی سرکار سرکار نے الیکشن کمیشن کو جو سازو سامان ضروری چاہیے ہوتا ہے وہ مہیا کرانا ہوتا ہے الیکشن کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے بی جے پی تیار ہے ہم نے جو لوگوں کے کام کیے ہیں جو لوگوں کی غریبوں کی ضعیفوں کی بے سہارا لوگوں کی خدمت کی ہے ہم نے ہمیں یقین ہے لوگ بی جے پی کو ووٹ دیں گے غریبوں کو فری راشن ہر شخص کی جیب میں گولڈن کارڈ آپ کی جیب میں بھی ہے پانچ پانچ لاکھ ایک سال میں علاج کے لیے اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دیا موڈی صاحب نے دیا غریبوں کے کھاتے میں چھے چھے ہزار کسانوں کو غریب لوگوں کو ہزار ہزار پینشن کرونا آیا تو مشکل وقت میں موڈی صاحب نے سب کو بچایا فری ویکسینیشن اور آج بچوں کو فری جو غریب بچوں کو سکالرشپ سکیمز اور ڈیولمنٹ دیکھو جناب آپ کشمیر جاؤ آج ہائیویز نیشنل ہائیوی ایکسپرس ہائیوی ریلویز آنے والے ایک ڈیٹھ سال میں ریل سے کشمیر سرنگر بارہ ملا کپوارہ جاؤ گے جناب آج رنگ روڈز بن رہی ہیں یہ چیز تو مانی جاتے ہیں آپ کے پارٹی یہ کام کیا ہے یہ اپوزیشن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ واقعہ میں کام کیا ڈیولمنٹ ہوئی ہے لیکن ایک الزام لگ جاتا ہے آپ کے جماعت کے اوپر کہ ہندو مسلمان بھی بہت کیا ہے چاہے وہ منی پور ہو چاہے وہ نویٹا ہو چاہے وہ کچھ اور ہو میری بات سنو یہ الزام بھی لگتا ہے سنو جب یہ سیاست دان اپنے ہر ناپاک ساجش میں پھیل ہو جاتے ہیں ان کو ہندو مسلمان کی ساجش کر کے یہ زہر گھول کے سیاست کرنے کی ساجش یہی سیاست دان کرتے ہیں مودی صاحب تو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس مودی صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ ہندوستان کے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور دوسرے میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کسی پرائیم منسٹر نے یہ بات لی اسی لئے تو بی جی بی کے حکومت میں کئی سارے مدرسوں کو بند کر دیا لاک لگا دیا کئی سارے عالموں کو اٹھا کے جیلوں کو اندرڈا دیا کس کو کئی سار پہ پی ایسے لگا دیا کئی سار پہ یو اے پی لگا دیا نہیں لگایا اور ایک طرف سے آپ لوگ لگاتے ہیں دوسری طرف سے آپ کے لیٹر جا کے فوٹو کچھاتے ہیں بتاو کس کو لگایا کس کو لگایا کشمیر سے بھی تین چار عالموں کو لگایا ہے کسی کو نہیں لگایا اب یہ حالیہ ہی وہ ریلیز ہوئے ہیں کسی کو نہیں لگایا ریلیز ہوئے ہیں نا تو پہلے لگا دیا تھا نا سر میری میں آپ سے موتوانہ گزارش کرتا ہوں کبھی کبھی تو اچھی بات کیا کرو جب کچھ اچھا کیا ہو تو سر کرنا اچھا کیا ہے نا جو جتنے بڑے یہ مسلم سکالرز کو اٹھا کے اندر ڈال رہے ہیں کہاں اندر ڈالا باہر نکالا ہے جناب موترم دعودی صاحب دیکھو اپنے مرکز میں موترم عبدالرشید دعودی صاحب کتنے سمیے کے بعد سر جناب والا قصور کیا تھا میں کہتا ہوں باعزت اپنے مرکز میں چھوڑ کے آیا ہے ایک مسلمان کے ساتھ یہی ہوگا باعزت ان کے مرکز میں چھوڑ کے آیا ہوں جناب آپ چھوڑ کر آئے ہیں جی تو اندر بھی تو آپ ہی نہیں کروایا ہوگا میرے دے خدا اگر یہ آپ آگ لگائیں نہ لگائیں تو زیادہ ٹھیک ہے میر وائز کو چار سال تک بند رکھا نظر انداز رکھا اسے نماز نہیں پڑھنے دی جمعہ کی نماز نہیں ادا کر اب جا کر رہا کیا اسے بلے مسلمانوں کو کیوں آپ سر ایسے دبا رہے ہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہے کیا ریزن کیا ہے ایک دور تھا جب مسلمان ہمارے بھائی بہن جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تھے اور جب نماز ادا کر کے باہر آتے تھے تو پتھر چلتے تھے اور پھر ٹیر گیس چلتی تھی وہ ٹائم ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو ڈر ڈر کے جاتا تھا عزت دار آدمی ہر شخص جو اس اوپر والے کی عبادت کرتا ہے اس کو ڈر ہوتا تھا اس کے گھر والوں کو ڈر ہوتا تھا جب عید ہوتی تھی نماز ادا کرنے جاتے تھے واپس آتے تھے پتھر چلتا تھا ٹیر گیس چلتی تھی لوگوں کو ڈر ہوتا تھا جناب وہ زمانہ ختم ہوا ہے آپ ایک زمانے میں جب کانگریس کی حکومتیں تھی یا یہی جو گپکار الائنس کے لوگ حکومت کرتے تھے جب آپ سری نگر سے جمع آتے تھے تو کتنی بار گاڑی سے نیچے اترتے تھے کتنی بار آپ کی چکنگ ہوتی تھی بولیں ذرا کوئی دس بیس بار ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی آج جمع سے جاتے ہو انانتناک انانتناک سے سری نگر سری نگر سے بارہ ملا بارہ ملا سے کپوارہ اور ادھر سے آتے ہو واپس سر نگر ادھر سے چلے جاتے ہو پلواما پلواما سے شوپیان شوپیان سے زین پورا کلگام دمال حاج پورا دیو سر کازی کند وہاں سے پہلگام ککرناک بہریناک دورو کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں ہے نیچے اتارنا تو دور کی بات ہے کیا یہ بدلاو نہیں ہے سکول کالج یونیورسٹیز کلے ہیں سکول کالج یونیورسٹیز کھلے ہیں عزت کے ساتھ خوشی خوشی ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یہ بدلاو نہیں ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ سر یہ بدلاو ہے آج بازار کھلے ہیں آج سری نگر کا لال چو کھلا ہے لیکن سر اس وقت میں ایک آزادی ہوتی آج آزادی نہیں ہے اگر آج کوئی آزادی سے بات کرتا ہے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں کوئی جنرلیست اگر کچھ لکھتا ہے کچھ ہاپتا ہے اسے بند کر دیتے ہیں میری بات سنے جناب بہت تنگ کرتے ہیں آج تو بہت تنگ کرتے ہیں جر اس وقت ہوتا تھا جب سال کے بارہ مہینوں میں سے دس دس مہینے لال چوک بند رہتا تھا سڑکیں بند رہتی تھی جب انتنا کلگام شوپیان پلواما ترال سرنگر بانڈیپورا بڑھگام گاندربل بارہ ملا کپوارہ بند رہتا تھا سال کا دس دس مہینے نقصان کس کو ہوتا تھا مجھے بتاؤ نقصان ہوتا تھا کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی بہن جو بزنس کرتے ہیں جو سرکاری ملازم ہیں جو ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں جو محنت کش لوگ ہیں مزدور ہیں کسان ہیں کاشتگار ہیں انہیں نقصان ہوتا تھا جناب جب ہرطالیں ہوتی تھی گاڑیاں ٹوٹتی تھی نقصان کس کو ہوتا تھا کشمیریوں کو نقصان ہوتا تھا جناب کشمیر کے مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا سر جب بچے بچوں کو غلط راستے پر غلط راستے پر جبرن بندوق کی نوک پر لیا جاتا تھا کون ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پتھر بازی کرے کون ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بم بندوق پسٹول گولیوں کے راستے سے جائے کوئی بچہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کے پاہر گولی چلے وہ چیزیں آج ختم ہوئی ہیں اور وہ موڈی صاحب کے دور حکومت ختم ہوئی ہیں آج پورے کشمیر میں چلے جاؤ کوئی اونچی آواز میں کوئی دوسرے کو نہیں بول سکتا جناب سر ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی کی یہ عزت اور اعترام موڈی صاحب نے دیا ہے آپ سیکیورٹی پر بات کریں ہم مانتے ہیں ہم اکسپٹ کرتے ہیں کہ کشمیر بدل رہا ہے ہم مانتے ہیں بدلہ ہے ہم مانتے ہیں کون میں ترریزم ختم ہوا ہے کسی حال تک اور ٹوریزم میں بڑھا ہوا ہے ایک زمانہ تھا کہ سال کا ایک ہزار توریسٹ بھی آنا کشمیر میں بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے آج دو کروڑ توریسٹ ابھی تک پچھلے دس مہینے میں جنوری سے لے کے کشمیر میں آیا ہے کس کو فائدہ ہے ایک توریسٹ دلی سے بمبئی کلکتہ سے آئے گا سر یہ تو ٹھیک ہے نا اس کا فائدہ عام کشمیر کے تین سو ستر کا نقصان جمعوں کو ہوا ہے فائدہ کشمیر کو ہوا ہے یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے آپ کا کام ہے آپ آگ نہ لگائے کشمیر میں بلکل توریزم بڑا ہے توریزم ختم ہوا ہے جمعوں کا رگنات بزار والے پریشان ہیں پہلے دربار مو آتا تھا آپ سب چیزیں بند ہو گئے ہیں جمعوں کو انقصان ہوا ہے کشمیر کو فائدہ ہوا یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں میں آپ ایک بات سوچ کے آئے ہیں کہ ہم کو ایک چیز ادھر سے نے ادھر سے بولنی ہے تو پھر معاملہ نہیں آپ نے صحیح کہا کشمیر میں ہوا ہے سب چیزیں اوکیوں ہیں سر اکسس کر دیں آپ مجھے ایک بات سوال یہ ہے کہ جمعوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یہ جمعوں کے ساتھ بھی جسٹس ہوا ہے آپ آج شوپیان کے بازار میں کھڑے ہو کے ریپورٹنگ کرو آج آپ کشمیر جاؤ انتناک کے لالچوک میں جا کے ریپورٹنگ کرو ہاں ٹھیک ہے آپ کلغام آپ دمال ہانجی پورا دیو سر جاؤ آپ لوگ کازی کھنٹ جاؤ آپ کپرن جاؤ سر میں ایک سب کر رہا ہوں میں ایک سب کر رہا ہوں کہ حالات بہتر ہوئے سر میں ایک سب کر رہا ہوں پہل گام جاؤ بچ بھی ہانا جاؤ میں سر اس پہ میں اس پہ آپ سے بہتر نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا ایک سوال ہے میں کلیر کمانتا ہوں کہ کشمیر کے حالات بہتر ہیں ٹیروریزم ختم ہو رہا ہے ٹیروریزم بڑھا ہوا ہے ہم اس چپٹر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جو کشمیر کو فائدہ ملا ہے کیا سیم وہی فائدہ جمعوں کو ملا ہے وہ سوال ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کشمیر کے اندر بچ بہارہ میں نائٹ کرکٹ ٹورنمیٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی بہت ہوئی سر میرا سوال جمعوں کو لے کر ہے کیا جو کشمیر کو فائدہ ہوا ہے وہی سیم جمعوں کو بھوا ہے کہ جمعوں میں ٹوریزم یہ سب چیزوں ہیں جمعوں میں تو دربار مو آنے کے بعد رکھنات بزار پورا ایسی کھالی ہے پرانی منڈی سنیے جمعوں میں بھی سامبہ میں ایمز بن رہا ہے اور کیا بن رہا ہے جمعوں میں بھی میڈیکل کالوجیز بن رہے ہیں ایکسپرس ہائیویز بن رہے ہیں جمعوں سے رجوری پنچ نیشنل ہائیوی کا درجہ مغل روڈ سے کشمیر کو جھوڑنے والا ٹنل اور ہائیوی بارہ ہزار کروڑ سیون لیکس ٹوریسٹ گنڈولا پروجیکٹ شکر مرگ کہاں یہ درحال سے لے کے بدل اور پیر پنجال کے پہاڑوں میں اور وہی پنچ کے اندر جو لورنس سے توشہ میدان وہ جو گنڈولا پروجیکٹ وہ موڈی صاحب نے ہم نے دیا ہم نے دیا جناب بارڈر کے ایریے کے اندر ڈیولیمنٹ گاؤں گاؤں میں سڑکے ہیں سکول رجوری کے اندر میڈیکل کالج اودمپور کا میڈیکل کالج ڈوڈا کا میڈیکل کالج جناب اور جمعوں رنگ روڑ جمعوں اودمپور چنینی سے کشتوار کو جانے والا نیشنل ہائیوی اور کشتوار سے چھاترو سے بایا سنگپورا وائلو سر اتنی ڈیولیمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں اتنی مضبوطی پھر آپ کو لوگ پسند کیوں نہیں کرتے ہیں بی جے پی کی جماعت ہمیں کشمیر کے اندر راجوری پسند کرتے ہیں کشتوار کے اندر ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں ہمیں جناب شاید نہیں پسند کرتے ہیں پھر مطلب سر میں یہ کہہ رہا ہے الیکشنز نہیں کروا رہے عوام ہم کو جمہوں کشمیر کا بچہ بچہ ہمیں پسند کرتے ہیں پھر الیکشنز ہونے چاہیے تھے ڈیسائیڈ کرتی پبلی وہ الیکشن کمیشن سے پوچھو وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں رویندہ رہنا چاہتا ہے کہ الیکشن ہوں رویندہ رہنا کو پتا ہے کہ غریبوں کا بھلاکن ہے غریب غص تھا ان خوش غریب غص کر ان خدمت غریب غص کر ان خدمت ہم غریبوں کے خدمتدار ہیں خادم ہیں غریبوں کے اگر الیکشنز کال کو ہوں تو کیا بی جے پی ریڈی ہے فائٹ کرنے کے لیے بی جے پی پورے طریقے سے تیار ہے ہمیں امید ہے جمہو کشمیر کی عوام دل کھول کر بی جے پی کی مدد کریں وہ پچاس والی بات آپ کو یاد ہے ابھی بھی یا بھول گئے ہیں آپ یاد رکھنا مجھے یاد ہے آپ نہیں بھولنا کیا یہ بات تھی سر وہ کیا پچاس کے پار چلیے وقت آنے پر بتائیں گے پہلے آپ پچاس پچاس کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا نہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑا ہے تو بولیں نگ بھاری پچاس کے پار آپ یاد رکھنا ملتا دن دن کمزور ہو رہے ہیں آپ یاد رکھنا کوئی نہیں وقت بتائے گا اور آل پارٹی میٹنگ ایک دو دن پہلے ہوئی خوف تو نہیں محسوس ہوا سر دیکھیں آل پارٹی میٹنگ وہی کرتے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں یہ آزمائی ہوئے کھلاڑی ہیں عوام نے ان کے دور دیکھے ہیں یہ آزمائی ہوئے کھلاڑی ہیں ایک کہاوت ہے یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں